کافی عرصہ پہلے کی بات ہمیں چھوٹا ساتھ سکول میں پڑھتا تھا اچانک سے ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف ایک تحریک اٹھی بڑے بڑے مقاتبے فکر کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے ان کے خلاف جلسے ہوتے تھے جلوس نکلتی تھے ریلیاں نکلتی تھے ان کے خلاف لوگ ان کے بارے میں گالم گلوج کرتے تھے ان کے بارے میں ہتھا کمیز رویہ رکھتے تھے دیواریں بڑی ہوتی تھیں کالی ہوئی ہوتی تھی دیواریں ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام لکھا ہوتا تھا اور آگے بڑے ہر تک کمیز جملے لکھیا ہوتے تھے ایک مدرسے کی ریلی میں میں بھی شامل تھا دوست بغیرہ سارے وہیں پہ پڑھتے تھے ہمارے لئے یہ تو انٹرٹینمنٹ تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا چھوٹے چھوٹے سے تھے ہم بس ریلی میں گئے وہاں پہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف نارے مارے صاحب نے دوستوں نے مارے میں نے بھی ساتھ رہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا دوکٹر اسرار صاحب کون ہے انہوں نے کیا کیا کوئی پتہ پتہ نہیں دیکھا بھی نہیں ان کو لیکن جیسے انہوں نے کہا ہم نے بھی ویسا ہی کہہ دیا کافی سالوں کے بعد تقریباً دوزار تیرہ چودہ کے اندر جا کہ میں نے پہلی دفعہ دوکٹر اسرار صاحب کو دیکھا ویڈیوز کی شکل کے اندر میں نے ان کے لیکچرز کو سنا میں نے انہیں پڑھا پھر میں نے انہیں بڑا افزرو کیا اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یہ ہے دوکٹر اسرار صاحب اللہ اگر ایک ارامت کرے آپ نظریاتی طور پر کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ بڑے آدمی تھے میں نے کہا یہ دوکٹر اسرار صاحب ہے ان کے بارے میں میں نے کب وہ کہا تھا مجھے آج تک اس بات کا رگریٹ ہے کہ یہ میں نے کیا کیا تھا وہ ٹرننگ پوائنٹس ہے جب میں نے سوچا کہ آج کے بعد کوئی بھی گروہ جب کسی کے خلاف ہوگا اور تنقید کرے گا نا میں خود پہلے جس پہ تنقید ہو رہی ہے اسے سنوں گا پڑھوں گا سمجھوں گا اوبزرو کروں گا اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے عقل دیا شعور دیا اوبزرویشن کی پاور دیا اور میں نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب جب میں کوئی فیصلہ کروں تو مہربانی کری تو میرے ساتھ رہی تو مجھے بہترین فیصلہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں مجھے حق پہ کھڑا رہنے کی توفیق اطاف فرمائیں لیکن فیصلہ میں خود کروں گا میں کسی گروہ سے لیڈ نہیں ہوں گا تب سے لے کے آج تک میری یہی اوبزرویشن رہی ہے اور میرا یہی مزاج آج ہے جب بھی کسی پہ تنقید ہوتی ہے میں خود اوبزرو کرتا ہوں کسی کو لے کے میرا پرسنل ذاتی فیصلہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ پھر ویسا ہی ہو جو اس گروہ نے کیا ہوگا لیکن وہ فیصلہ پھر میرا ہوگا لیکن میں نے اوبزرو کیا ہے کہ لوگ جن پہ تنقید کی جاتی ہے وہ لرننگ پرسیجر میں ہوتے ہیں میکسیمم میں پلیٹیکلی اور ریلیجس بھی دونوں طرح کی بات کر رہا ہوں لوگ لرننگ پرسیجر میں ہوتے ہیں وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں وہ ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں آپ مجھ پہ تنقید کریں گا کسی بھی موضوع کو لے گا میں بار بار اسے سوچوں گا ری تنک کروں گا ری کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یار کہیں میں غلط تو نہیں لوگ جو اتنا میرے خلاف ہوں ہیں کہیں نہ کہیں میں واقعی غلط تو نہیں مجھے اپنی سوچ کو ری کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں مجھے اپنے آئی ڈی آز کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت تو نہیں جبکہ جو لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں وہ بت بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ نہیں سوچتے انہوں نے فیصلہ کر لی ہوتا ہے جو فیصلہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سوچتے نہیں observe بھی نہیں کرتے وہ کبھی بھی نہیں دیکھتے ہو سکتا کہ ہم ہی غلط ہوں انہوں نے بت create کیا ہوتے ہیں وہ فارغ ہیں وہ نہ وہ کوشش کرتے ہیں وہ ہر لے آصف آرگ ہے جو صرف تنقید کر رہے ہوتے ہیں تنقید برائی تنقید کرنے والے جن پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے ان کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے یہ میرا آپ سب کا مشورہ بھی ہے جب بھی کسی پہ کوئی تنقید ہونا آپ نے اس جتھے کے ساتھ شامل ہونا سے پہلے جس پہ تنقید ہو رہی ہے اس کو آپ نے ڈیپلی پڑھنا ہے پورا وقت دے کے آپ نے اسے پڑھنا ہے اسے سننا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اپزرو کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد آپ نے خود سے فیصلہ کرنا ہے پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا مذہب کے معاملے میں میں بڑا سنجیدہ طالب علم ہوں بہت سنجیدہ طالب علم ہوں اور طالبان نہیں ہوں طالب علم ہوں یعنی کہ یہ میں بیڈ ورڈ میں یوز نہیں کر رہا مسلط نہیں کرتا میں کسی کو اپنا فیصلہ اینجی کرو میں طالب علم ہوں مذہب کے معاملے میں اور بہت سنجیدہ طالب علم ہوں مذہب کے معاملے میں جو لوگ مزاگ کہتے ہیں مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں میری جو بلوک لسٹ ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ میری فرینڈ لسٹ سے زیادہ بڑی ہے لیٹرلی آپ نے لوگوں کے ایسے سٹیٹس سنے ہیں کہ میری لیٹرلی زیادہ بڑی ہے اب تو میں سوچل میڈیا استعمال ہی نہیں کرتا ایک دور تھا جب وہ بات شروعی نا تو میں لکھتا بھی تھا میں لوگوں کی ویڈیوز جو بڑے بڑے جید علماء تھے جو ریسرچر سے ان کی تحریریں لکھتا تھا میں ان کی ویڈیوز بغیرہ لگاتا تھا اپنے بھی کبھی کبھی بناتا تھا لوگ جو ہستے تھے ان تحریروں کے اوپر یا ان ویڈیوز کے اوپر ان کا چاہے کسی دوسرے مقاتلے فکر سے تعلق ہوتا میں بلوگ کر دیتا تھا کہ بھائی میں نے ایک بات لکھی ہے سنجیدہ ہو کے میں نے کسی کی ویڈیو لگائی ہے وہ کی عام بندہ نہیں ہے اس نے ریسرچ کی ہویا پوری زندگی کو اس کی میتھڈالوجی ہے آپ ہس نہیں سکتے اس کے اوپر ہاں اس کے اوپر آرگیمنٹ کریں آپ اسے علمی طور پر رگر کے رکھ دیں تحزیب کے دائرے میں رہے علمی طور پر اس کی ذات کو نہیں اس کی آرگیمنٹ کو اس کی دلیل کو رگر کے رکھ دیں میں تمہارے ساتھ میں اپریشیٹ کروں گا یہ ہسنے کا کیا تعلق ہے جو بندہ مذہب کے کسی بات کے اوپر ہستا ہے کسی بھی عالم کے اوپر کسی بھی بندے کے اوپر مجھے وہ قابل قبول نہیں رہے بڑی دیر تک میں بلوگ کر دیتا تھا کئی دفعہ لوگوں نے کہا کہ میرے دوست اس میں شامل تھے میں نے اپنے کئی دوستوں کا بلوگ کیا ہوا تھا کہ بھائی مذہب کے اندر آکھ ہنسی مذہب نہیں یہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے اس کے اوپر آپ ہنس مذہب نہیں کر سکتے تو اس معاملے کے اندر میرے پرسنل بھی کوئی تھوڑ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان بریج قائم کرو بندہ ہو صاحب و مختار و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے آپ بھر میں پاک میں جاتے ہیں وہاں لوگ ہاتھ باندھ کے بھی نماز پر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہی کھڑا وہ بندہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پر رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا وہ بندہ رفعہ دین کر رہا ہے یہاں پہ ہاتھ باندھ کر رہا ہے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے درمان میں کہتا ہوں مذہب کے اندر سیاست کے اندر یار بریج قائم کرو دیواریں کھڑی نہ کرو جو لوگ دیواریں کھڑی کرتے ہیں انہیں ہی وہ کام آتا ہے وہ بریج بھی بنا سکتے ہیں انہیں کہو بریج بناو میں اس بات پر مشاہ فاکس کرتا ہوں نفرت نہ پھلاو بریج قائم کرو اور لوگوں کو پاس اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ غلط رستے پر ٹریک پر چل رہے ہیں آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں سمجھانے کا ایک بڑا آرٹ ہوتا ہے آپ کسی پر مسلط نہ ہو اگر آپ نے کسی کو سوچنے پر مجبور کر دیا آپ کے دلائل اتنے بڑے ہونے چاہیے اور انہیں پریزنٹ کرنے کا طریقہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کو سوچنے پر مجبور کر دیا سمجھیں آپ نے اپنا کام کر دیا آپ نے کسی میں تجسس پیدا کر دیا سمجھیں آپ نے اپنا کام کر دیا آپ کا کام صرف یہ ہے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائے لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہو جائے آپ نے سمجھے اپنا کام کر دیا اگر آپ واقعی چینج لانا چاہتے ہیں آپ پوزیٹیو چینج لے کے آئے محبتیں پھلائیں نفرتیں نہ پھلائیں بریج قائم کریں دیواریں کھرینا کریں میرا پورے کا پورا فوکس ہے اس معاملے کو اتحاد بین المسلمین کی بات کرنا ہو رہے ہیں اتحاد بین المسلمین پر کام کرنا ہو رہے ہیں لوگ نفرتیں پھلا رہے ہیں اور کام کہتے ہیں ہمیں اتحاد بین المسلمین کا کام کر رہے ہیں بریج تو آپ بنانی پا رہے ہیں اتحاد بین المسلمین آپ نے کہاں کرنا ہے پھر دوسرا ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ جو قوم ہے نا یہ تھنکرز کی ابزرورز کی قوم نہیں ہے یہ قوم ہے فینز کی یہ فینز ہیں سارے پوری کو پوری قوم بڑا ٹامہ ٹامہ کو دانا لبد ہے جو تھنکر ہوتا ہے جو ابزرور ہوتا ہے جس کی سوچ اس کی اپنی ہوتی ہے جس کے فیصلے اس کے اپنے ہوتے ہیں ورنہ یہ قوم لیڈ ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے یہ قوم ذہنی طور پر تیار ہے کہ کوئی آئے اور مجھے متاثر کر دیں کوئی آئے اور ہمیں لیڈ کریں کوئی آئے اور نیا نظریہ دیں کوئی اپنا تھیسس دیں ہم اسے متاثر ہو جائیں متاثر ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے یہ قوم کہ آؤ تم ہمیں متاثر کرو ہم تمہیں بت بنا لیں گے پھر پوجہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے بڑی پڑی ہے یہ قوم فینز کے ساتھ یہ بہت بڑا علمی ہے کہ آپ خود کو کہیں ہم فین ہیں فلاں بندے کے فین میں صرف اپنے رسول کا ہوں میں اپنے خدا کا ہوں اصحابہ رسول میں سے بڑے انٹلیکسپلز ہیں میں ان کا فین ہوں میں فین ہوں اہل بیت اتھار کا اس کے بعد میں کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوگا متاثر ہونا بہت بڑا کام ہے بہت بڑا کلیم ہے کہ آپ کہیں آپ متاثر ہو گئے اس سے آپ کے ذہنی لیول کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ متاثر کن سے ہو رہے ہیں میں ان کے بعد کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوتا اچھے لوگوں کو اپریشیٹ کریں ان کی قدر کریں عزت کریں احترام کریں انہوں نے کوئی بڑی خوبصورت بات کیا ہے بڑا کوئی پوزیٹیو کام کیا ہے اسے اپریشیٹ کریں متاثر متاثر نہیں ہوئیدہ کسے گھولو یہ میری آپ کو بحصیت طالب علم متاثر اگر آپ اللہ سے ہو گئے آپ میرے رسول سے متاثر ہو گئے آپ کا لیول ہی اتنا اوپر چلا جانا ہے اسے چھوڑ تھوڑ نیچے کو بندہ آپ کو متاثر کاری نہیں سکتا جو بندہ آئے بھی سی لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں مجھے تو وہ لوگ کی عجیب لگتے ہیں کہ تو سکھیں گے متاثر ہو سکتے ہیں اور کسی کے تھیسس سے کسی کے نظریہ سے کسی کی سوچ سے آپ اتنا متاثر ہو گئے آپ اسے خود پر تاری کر لیں آپ کا موہ سے بھی وہی سب نکلنے لگے یہ گال سمجھ نہیں آن دیئے یہ قوم فینس کی ایک قوم ہے ریڈی ہے اوجہ کرنے کے لیے کسی سے متاثر ہونے کے لیے لیڈ ہونے کے لیے سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی تھوڑے دن پہلے ایک بندہ آیا میرے پاس اس نے مجھے سارا آ کے بیعث کرنے کی کوشش کی بیعث بوست میں کرتا ویسے کوئی نہیں ہو مجھے شوک ہی نہیں ہے میرا مود بھی بالکل نہیں تھا اس نے میرے ساتھ بڑی کوشش کی آپ نے جو بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے میں اگری کر رہوں آپ کے ہر بات سے جان چوڑھانی ہونا تھا یہی قید ہے میں اگری کرتا ہوں آپ کے بات سے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے صحیح کہا میں بالکل غلط ہوں آجا اس نے فیل کیا کہ میں نے اس اگنور کیا اس بندہ نے مجھے کہا کہ بھائی آپ میری بات کا صحیح جواب نہیں دے رہا میں کہ جانی باہ پتا کیا ہے تو اور میں ایک سٹیج کے اوپر کھڑے ہی نہیں ہوئے برا نہ منائی آپ ایک پرسنیلٹی سے متاثر ہیں اے بی سی کوئی بھی ایک پرسنیلٹی ہے میں خود ایک پرسنیلٹی ہوں آپ کہیں گے کہ یہ غرور ہے میں کہوں گا کہ یہ سلف کانفیڈنس ہے اور آپ کے اندر انفیریارٹی کمپلیکس ہے جو میں میں کسی سے متاثر ہوئے پھر متاثر کی کسی ہوئے اے بی سی کسی بندے کے اوپر سے متاثر تو ہو نا مجھے پتا لگے کسی سے متاثر ہوئے یہاں بھی تیرہ میرا فرق آگیا دوسرا آپ کی سوچ اپنی نہیں ہے آپ نے انفلوینس ہوئے ہیں میری اپنی ہے آپ کسی کے تھیسز سے متاثر ہوئے ہیں ایمپریس ہوئے ہیں میرا تھیسز میرا اپن ہے آپ کسی کے سکول آف تھوڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں میرا سکول آف تھوڈ میرا اپن ہے آپ اور میں ایک جگہ پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے آپ جو اختلاف کر رہے ہو وہ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے وہ بھی آپ نے ادھار لیا وہ کسی کا اختلاف ہے میرے ساتھ اگر اختلاف کرنا ہے تو اپنا اختلاف کرنا ورنہ یہ جو ادھار لیا ہو آپ نے اختلاف کیا یہ وہ خود بندہ آگے کرے میرے ساتھ اختلاف میں اسے جواب دے دوں گا آپ میں کسی کا اختلاف ادھار پھر رہے ہیں لے کے اور آپ کا موہ سے وہی ڈائیلوگز نکل رہے ہیں وہی باتیں نکل رہی ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ کی پرسنل کوئی سوچ ہے آپ میرے ساتھ آرگیو کریں میں اس کی رسپیکٹ بھی کروں گا اور ہو سکا تو میں اس کا جواب بھی دوں گا ورنہ سرنڈر بھی کروں گا آپ اور میں ابھی تو ایک سٹیج پر ہی نہیں کھرے ہوئے آپ تو ایک فین ہیں میں فین پون نہیں ہوں میں متاثر نہیں ہوتا کسی سے آپ میں کسی سے متاثر ہوں میں ہیں آپ اتنے اپنی ذات کو آپ نے انفریارٹی کمپلیکس کا شکار کیا ہوئے کہ آپ نے اپنی سوشل میڈیا کی پروفائل کے اوپر کسی کے فوٹو لگائی ہوئی ہے اچھا اگر آپ نے فوٹو لگائی ہوتی نا روزہ رسول کی تو میں پھر بھی آپ کو رسپیکٹ دیتا اور آپ کو انٹلیکٹل سمجھتا کہ یار آپ انٹلیکٹلی متاثر کتنی بڑی شخصیت سے ہیں آپ نے اللہ رب العزت کے اسم گرامی کو اپنی پروفائل فوٹو پر لگایا ہوتا مجھے پھر بھی سمجھ آتی کہ یار بندے نے چوز تو کیا ایک ہستی ہے مبارکہ کتنی بڑی ہستی کو چوز کیا آپ اسی کو فوٹو لگاتے ہیں جیسے آپ اپنی پروفائل پکچر کے اندر آپ اصحاد رسول میں سے کسی کا نام لگا دیتے اپنی پروفائل پکچر کے اندر کسی کے روزے کی تصویر لگا دیتے آپ اہل بیت ادھار میں سے مولا علی کی جو ہے وہ ان کا نام کو اپنے پروفائل پر لگایا ہوتا جو پرسنل دوستوں کا سرکل ہے نا ہم آپس میں کبھی گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی ایسا بندہ سوچل میڈیا تھے کہ نہیں کسی بندے دی فوٹو لائی ہوگئے وہ چاہے سیاسی کو لیڈر ہے چاہے کو مذہبی لیڈر ہے یہ کہنے ہاں یہ فارے گرار لے لو یہ گیا اس کے ساتھ بات بھی نہیں ہو سکتی یعنی کہ تو اتنا ایفلینس ہو گیا اتنا متاثر ہو گیا کہ تُو نے اس کے فوٹو میں لگا لگا لیا ترمو سے وہی باتیں نکل رہی ہیں ایسے نہیں ہوتا پھر لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں آکر نیچے کہ یہ فلاں بندے کا شگرد ہے اس کی تھوٹس فلانے بندوں سے ملتے جلتی نظر آتی ہیں بھائی اے بی سی بندے کی کیا ویلیو ہے میں تو متاثر ہی نہیں ہوتا کسی سے شگرد ہونا تو بڑی بات کی بات ہے میں ذہنان انفلوینس ہو بڑا علی بن عثمان حجویری سے وہ میرے استاد ہیں تصوف کے اندر میں تصوف کا ڈائی ہارڈ فالور ہوں اور یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں ڈائی ہارڈ فالور ہوں یہ جو تنقید ہو رہی ہے نا تصوف کے اوپر اس تنقید کی کوئی ویلیو ہی نہیں یہ تو کومن بندے کی تنقید ہے اور جس تصوف کو یہ لوگ تصوف سمجھتے ہیں تصوف ہی نہیں ہے تصوف گیم ہی ہو رہا ہے آپ کی تنقید تو پوری نہیں اترتے اس کے اوپر جو آپ کر رہے ہیں کبھی اس لیول کا بندہ بیٹھے گا اس کے ساتھ میں بات بھی کروں گا تصوف کس تنقید کے اوپر عام بندے کومن بندے جسے پتہ نہیں ہے یا جو نانگ دھرانگ باب منشیات کے عادی نشائی اگدائیں بائیں کے لوگ اے صوفی صوفی نہیں ہے نہ ان کا تصوف سے دور تک پہ لینا دینا اوریجنل تصوف کا میں اس کے بعد انفلوینس ہوں شیخ عبدالقادر سے شیخ جنایت بغدادی سے امام ابو الحسن شانزلی سے میں ان سے انفلوینس ہوں لیکن استاد میں مانتا ہوں علی بن عثمان حجویری کو لیکن متاثر میں اپنے رب سے ہی ہوں میں اپنے رسول سے ہی متاثر ہوں میں اہلِ بیعتِ اتحار سے متاثر ہوں صاحب رسول میں بڑے بڑے انٹیلیکٹ کو لہم ان سے متاثر ہوں بندے بندے کسی سے موسکے با متاثر نہیں ہوتا